علیوی کیا گھمد خزرہ کی نسبت کی ورہ سے سبز رنگ کا امامہ باننا افضل ہے جبکہ بعض لوگ تو سبز گھاز پر بھی احتراما نہیں چلتے جی وہ باپا جانی نہیں نہ چلتے سبز گھاز کے اوپر وہ کہتا ہے انہی بے عدبی ہو جائے گی تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سبز گھاز اللہ نے ہوگائی ہے نا شیطان نے تو نہیں ہوگائی اور اس طرح اگر آپ احترام کے رویہ رکھیں گے تو کعبہ شریف کا غلاف کیا ہے کالا اور آپ کی جوتیوں کا تلوہ آپ جس سڑک کے اوپر گاڑی دوڑا رہے ہوتے ہیں وہ سر وہ سفیدی بنا دے تو گاڑیوں کے ٹائر آپ کی جراب میں تو سر آپ کیا کریں گے پھر زندگی تو نہیں گزار سکتے یہ ان کے خود ساختہ رویہ ہیں ننگے پاؤں پھرنا مدینہ شریف کے اندر اسے محبت کا نام دینا یہ اگر محبت ہوتی تو مولا ابو بکر مولا عمر مولا عثمان مولا علی رضی اللہ عنہم اجمائین وہ تو زیادہ حق دار تھے یہ عدب کرنے کے بخاری میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے جوتیوں سمیت نماز پڑی اگر کالین نہ ہو اور زمین ہو اس کے اوپر اور صحابہ اکرام نے بھی جوتیوں سمیت پڑی ابو دود میں موجود ہے اور ایک دفعہ آپ نے جوتیوں اتار دی تو صحابہ نے بھی اتار دی تو صحابہ اکرام تو جوتیوں سمیت ہی مدینہ شریف میں پھرتے تھے تو ان کو عشق نہیں تھا یعنی خود ساختہ رویہ انہوں نے ایڈاپٹ کر لی ہے کنکر چک جاتا ہے کانٹے چک جاتے ہیں گرم زمین ہوتی ہے محبت یہ کہ آپ فالو کریں اس طریقے سے یعنی وہ گرین پگڑی کی نسبت گمہ دے خزرہ سے تو رکھنا بے وکوفی ہے اس لیے کہ گمہ دے خزرہ نہ تو نبی الاسلام نے بنوایا نہ صحابہ نے نہ تابعین نے نہ تابعین نے خود امام عزیزہ بریلوی صاحب نے فتاوہ رزویہ میں لکھا ہے کہ گمہ دے خزرہ نبی الاسلام کی وفات کے ساڑھے چھے سو سال بعد رکھا گیا سکس سکسٹی ایٹھ ہجری میں آج چل دیئے فورٹین فورٹی ہجری اور عزیزہ بریلوی صاحب فوت ہوئے ہیں تھرٹین فورٹی ہجری میں یہ سفر کے مہینے کی پچیس تاریخ آنے والی ہے نا تو سومہ ارس منایا جائے گا عزیزہ بریلوی صاحب کا تیرہ سو چالیس ہجری نائنٹین ٹوانٹی ون میں فوت ہوئے انہوں نے بھی مانا ہے کہ ساڑھے چھے سو سال تک گمبت نہیں رکھا گیا ٹیکنالوجی موجود تھی آل امیہ کے دور میں عبد الملک بن مروان کے دور میں جب ہزاروں نہیں تو سیکڑوں صحابہ تو موجود تھے ڈوم آف دا راک رکھا گیا ہے جہاں سے نبی الاسلام گئے تھے میراج کے اوپر وہ یوروشیلم میں جو گولڈن ڈوم ہے ڈوم آف دا راک قبط سخراج اسے کہا جاتا ہے بیتنا بہترین گمبت ہے میں حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے قبروں کو پکا کرنے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے ڈیکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے اور مجاور کے طور پر بھی اور آپ کو حرام کون باب داؤں آمزہ بریلوی صاحب کی قبر آج بھی کچھی ہے اور ایک بالشت ہے انہوں نے وسیعت کی تھی کہ میری قبر جو ہے وہ ایک بالشت سے اوپر نہیں کرنی کیونکہ نبی الاسلام اس سے اوپر قبر کو پسند نہیں فرماتے تھے خود نبی الاسلام کی قبر صحیح بخاری میں آتا ہے تھرٹین نائنٹی نمبر اثر ہے سفیان تمار کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام ابو بکر عمر کی قبریں دیکھیں وہ ایک بالشت سے زیادہ ہونچی نہیں اوٹ کی کوہان جتنی وہ ایک بالشتی یعنی نو انچ منتی ہے ایک فڈ سے بھی کھا آمزہ بن علی صاحب کی قبر بھی آپ مزار کی تصویر دیکھ لیں نیٹ کے پر پڑی ہوئی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں چھوٹی ہے تو یہ آج سعودی حکومت اس کا کلر وائٹ کر دے تو وہ کر سکتی ہے ریڈ کر دے تو کر سکتی ہے بلکہ پہلے وائٹ کلر رہا ہے کافی عرصہ یہ تو آج سے دو دھائی سو سال پہلے سلطنت عثمانیہ والوں نے اس کا گرین کلر کیا تھا یعنی یہ خوبصورت ہے پسندیدہ کلر ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں بھی یعنی وہ گرین کلر جو ہے وہ سب سے پسندید ہے باقی تو ہم یعنی گمت تو یہ لکڑی کا یہ حجرِ عائشہ کے اوپر رکھا گیا یہ تو الادہ سے بنا کے رکھا گیا آپ علیہ السلام نے نہ یہ مزار بنوایا نہ یعنی بعد کے لوگوں نے وہ تو آلڑی حجرِ عائشہ کی چھت موجود تھی اس کے اوپر لاکے لکڑی کا گمت یہ رکھا گیا اس کے ساتھ نسبت والا معاملہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کو میں نے بتایا کہ ابو دعود میں ترمزی میں نسائی میں حدیث ہے مشکات میں بھی کتاب اللباس میں کہ نبی علیہ السلام گرین کلر کی آپ نے تحمد اور اوپر چادر لی آپ کا پسندیدہ کلر ہے اور قرآن حکیم کی سورہ دہر کی آیت نمبر 31 میں نے تلاوت کی کہ جنیدیوں کا لباس سبز ہے تو اس کی وجہ سے ہونا چاہیے گمت خزرہ سے اگر کوئی نسبت کرتا ہے ہم فتما نہیں لگاتے لیکن یہ بھی جاد رکھیں یہ گمت خزرہ کی نسبت یہ بعد کی بنائی گئی ہے نبی علیہ السلام کی تو بنائی بھی نہیں ہے باقی گمت خزرہ پر میرا کلپ سات آٹھ لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے سعودی مفتی کا گمت خزرہ پر فتبہ تو میں نے اس میں سارے حقائق کھول کے بڑے تلق بھی سامنے رکھے ہیں جو میں آج بیان نہیں کتا چاہتا ہوں